کام کا بوجھ تناو بڑھاتا ہے یہ سب ہی جانتے ہیں لیکن جب یہی کام کا بوجھ کسی کے ایٹنگ اور سلیپنگ پاتن کو پرباوت کرنے لگے تو خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے ایک سٹڈی کے مطابق کام کے تناو کے چلتے باڈی میں سٹریس ہارمونز بڑھنے لگتے ہیں یہ کولیسٹرول، ڈائیبیٹیز اور بی پی جیسی بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں جو ہارٹ ڈیزیز کے خطرے کو بڑھا دیتے ہیں ایسے میں آج ہم اسی پر بات کریں گے سٹریس اور ہارٹ اٹیک کے کنیکشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ساتھی سٹریس کو کم کرنے کے لیے ہارٹ ڈیزیز سے بچنے کے اپائیوں پر بھی ہوگی جرچہ بہت ہی خاص مہمانوں کے ساتھ لیکن پہلے آپ یہ ریپورٹ دیں گے پہلے نوکری کی چنطہ نوکری مل گئی تو ترقی یعنی آگے بڑھنے کی چنطہ پھر آگے بڑھنے کیلئے کام کی ہوڑ اور پھر یہی ہوڑ بڑھاتا ہے سٹریس یعنی تناو دراصل آج کل کے کام کا جی یو آو کی کچھ ایسے ہی دنچریہ بن چکی ہے تیہ سمیہ پر پروجیکٹ پورا کرنا ہے تو کام کا بوڑھ تو ہوگا ہی لیکن کام کا یہ بوڑھ ہماری آپ کی صحت پر کتنی بھاری پڑھ سکتی ہے اسے بھی سمجھنا ہوگا جیسے ہی ہم کام کو لے کر زیادہ سٹریس لینے لگتے ہیں ہماری بوڑی میں سٹریس ہارمونز یعنی کورٹیسول ریلیز ہونے لگتا ہے بوڑی میں ان کی بڑھی ہوئی ماترہ ہمارے ہارٹ کے لیے کھاتک ہوتی ہے دراصل لمبے سمیہ تک تناو سے کورٹیسول ہارمونز کا بڑھا ہوا لیول شریر میں بیڈ کولیسٹرول، بلڈ شکر اور بلڈ پریشر جیسی سمجھیاو کو بڑھاوا دیتا ہے جس کے چلتے فیٹ، کولیسٹرول اور کیلشیم سے بنا موم جیسے پدارت جسے پلاک کہتے ہیں ہماری کوروناری دھمنیوں میں جمنے لگتا ہے پلاک کے جمنے سے ہارٹ میں اوکسیجن اور بلڈ کی سپلائی بادھت ہوتی ہے جب ہارٹ کو پریابت ماترہ میں بلڈ اور اوکسیجن نہیں مل پاتا تو ہارٹ اٹیک تک کی نوبت آ جاتی ہے یعنی سٹریس ہارمونز کی سیدھا ہارٹ اٹیک سے کنیکشن ہے کام کا بوجھ تناب تو دیتا ہی ہے ساتھ ہی اس سے کئی بار دن چریہ بھی بگڑ جاتی ہے اسے ایٹنگ اور سلیپنگ پیٹن بگڑ جاتا ہے لگتار کام کرنے کے چلتے کئی بار لوگ سمیے پر کھانا نہیں کھا پاتے کئی بار تو کھان پان کے بے ترتیب سمیے کی وجہ سے لوگ جنگ اور پیکشت فوڈ کا سہارا لیتے ہیں اس میں ریفائن ڈاٹا، شگر، نمک اور پریزرویٹیو جیسی چیزوں کی ادھکتہ ہوتی ہے جو ہارٹ کی ہیلتھ کو پربھاوید کرتی ہے وہی کام کے چکر میں کئی بار سلیپنگ پیٹن بگڑ جاتا ہے جس سے باڈی کا میٹابولیزم پربھاوید ہوتا ہے اسے موٹاپ اور بلڈ پریشر کی سمسیہ ہو جاتی ہے جو ہارٹ ڈیزیز کی وجہ بنتی ہے ایسے میں کام کی بوجھ کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دے کام کا لوٹ زیادہ ہے تو سٹریس لینے کی بجائے کام کو انجوائی کریں جتنی شمتہ ہے اسی کی مطابق کام کریں ٹیم ورک کی بھاونا سے اگر کوئی پروجیکٹ پورا کرتے ہیں تو کام کرنے میں مزا آئے گا ضرورت پڑھنے پر اپنے سیوگی کو کام سوپنے میں نہ جھجکے اس سے کام کا بوجھ سبھی پر برابر پڑے گا ساتھ ہی دھیان دے کی کام کے چکر میں ایٹنگ یا سلیپنگ پیٹن کو نہ بدلے کیونکہ کم سے کم ساتھ گھنٹے کی نین لینے کے ساتھ ہیلتی فوڈ ہارٹ کو دورست رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے ہیلتی رہے گا بیرو ریپورٹ زی میڈیا